موسیقی سکیرز آفدہ روٹس روٹس کا جو سم ہوگا ان کا جو سکیر ہوگا آف ایکویشن اس ٹو وہ ٹو ہوگا تو بلکل وہی پہلے والا طریقہ کار ہم کہیں گے جی لیٹ ایلفا اینڈ بیٹا بھی دا روٹس آف ایکویشن اور اس سے پہلے آپ جو ہے ان کا اے اور بی کی ویلیز بھی لے سکتے ہیں ہم کہیں گے لیٹ ایلفا اینڈ بیٹا آر دا روٹس آف ایکویشن اور ا کی ویلیز دیکھ لیں اس میں کیا ہے فور ک ہے اور بی کی ویلیز کیا ہے جی تھری ک ہے اور سی کی ویلیز جو ہے وہ مائنس ایٹ ہے ہم کہیں گے جی سم سم آف روٹس کیا آ جائے گے جی ہمارے پاس ایلفا پلس بیٹا ہوگا اور وہ فارمولا کیا ہوتا ہے مائنس بی اوور اے بی کی ویلیز کیا ہے جی تھری کے اوور اے کی ویلیز کیا ہے جی فور ک ک سے ک کینسل اوٹ ہو گیا تو مائنس تھری بائی فور آگے اسی طرح جب ہم ان دو روٹس کا پروڈکٹ لیں گے تو وہ ایلفا بیٹا آ جائے گا فارمولا ہوتا ہے سی اوور اے اب سی کی ویلیز کیا ہے ہمارے پاس مائنس ایٹ اوور اے کی ویلیز کیا ہے جی فور ک یہ فور ون دا فور فور ٹوز آر ایٹ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں مائنس ٹو بائی ک یہ تو سیمپل کوئسسن تھا یعنی یہ تو آپ نے تقریباً اس اکسسائز میں ہر کوئسسن میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لیٹ کر لینا ہے ایلفا اور بیٹا آردہ روٹس آف ایکویشن اس کے بعد اس یہ جو کوئڈرٹک ایکویشن دی گئی ہے اس کو اس میں سے آپ نے اے کی بی کی اور سی کی ویلیز نکال لینا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ روٹس کا سم اور ایک دفعہ پرودکٹ یہ ایک جرنلائز کام ہے یہ جرنل کام ہے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ہر سوال میں اب ہم آئیں گے بائی گیون کنڈیشن کہ ہمیں کنڈیشن کیا دی گئی ہے ہمیں یہاں اس کوسچن میں کیا شرط دی گئی ہم یہاں لکھیں گے بائی گیون کنڈیشن کنڈیشن یہ دی گئی ہے سام لیں آفدہ سکیر آفدہ روٹس اب روٹس ہمارے پاس کیا ہے جی ایک الفہ ہے دوسری روٹ کیا جی بیٹا کہتا ہے ان کا کیا لیں سام سام کا مطلب ہے ایڈ کر لیں سکیر سکیر کا کا مطلب ہوتا ہے پاور ٹو لے لیں سام آفدہ سکیر آفدہ روٹس روٹس کیا تھی الفہ اور بیٹا سام کا مطلب ایڈ کر دیا سکیر کا مطلب اوپر سکیر لے لیے آف ایکویشن this is کتنا ہوگا is equal to 2 ہوگا کہتا ہے جی یہ کنڈیشن ہے کہ اس روٹس کے سام کا جو سکیر ہے وہ 2 آنا چاہیے آپ k کی ویلیو فائنڈ اوٹ کریں بتائیں کہ اس کوسچن میں k کتنا ہوگا کب جب روٹس کے سکیر کا جو سام ہے وہ کتنا آنا چاہیے 2 اب یہاں پر ہم اس ایکویشن کو solve کریں گے کہ یہ دیکھیں ذرا alpha سکیر پلس بیٹا سکیر ہمارے پاس ایک ویلیو دی گئی ہے ہم اس کو complete سکیر بنانا چاہتے ہیں کیسے بنے گا دیکھیں یہ alpha سکیر ہے یہ پلس بیٹا سکیر ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اس کو alpha پلس بیٹا کا whole سکیر لکھ لیں پلس 2 alpha بیٹا اگر یہ value ایڈ ہو جائے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیا جی alpha پلس بیٹا کا whole سکیر لکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں تو کیا دیا گیا تھا صرف alpha سکیر پلس بیٹا سکیر ہم نے complete سکیر بنانے کے لیے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 alpha بیٹا کی کمی ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کیا جب آپ کسی سٹیپ میں کچھ چیز ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی minus بھی کرنی پڑتی ہے یعنی یہ plus 2 alpha beta اور minus 2 alpha beta ہم نے خالصتا اپنی طرف سے کیا اب یہ والی جو چیز alpha square plus beta square plus 2 alpha beta یہ whole کہ ہم نے ان کے اندر یہاں values put کرنی اب ہمارے پاس alpha square اور beta square کی value نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس alpha plus beta اور alpha beta کی value تو ہے alpha square اور beta square کی value نہیں ہے تو ہم نے کہا یہ فارمولہ ہوتا ہے یہ alpha square plus beta square ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے question میں کہ یہ alpha square plus beta square کا ہمیں نہیں پتا یہ کیا چیز ہے لیکن ہمارے پاس supporting values alpha plus beta بھی ہے alpha beta بھی ہے ہم چاہ رہے ہیں alpha square plus beta square value سے ایسا فارمولہ بن جائے جن کے اندر alpha plus beta اور alpha beta استعمال ہوں تا کہ ان کی ہمارے پاس values اگر ہم اس alpha square beta square میں 2 alpha beta ایڈ کر دیں جیسے ہم نے فارمولہ پڑھا کرتے تھے a square plus b square تیسری term کیا تھی 2 a b تو یہاں a کی جگہ پر alpha ہے b کی جگہ پر beta ہے تو کیا کمی تھی 2 alpha beta کی جتنا ہم نے ایڈ کیا تو نے اپنا طرف سے minus کر دیا اب یہ چیز ہے یہ تو بن کی فارمولہ whole square ہم نے اس کو لکھ دیا alpha plus beta کا whole square minus 2 alpha beta اب یہی چیز میں نے یہاں لکھ دی آپ کو یہ step کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ direct یاد کر لیں تو اس کی جگہ پر یہ value لکھ سکتے clear اب values put کر دیں alpha plus beta کی value کتنی دی گئی ہے جی آپ minus 3 by 4 ہے تو 3 by 4 اس کا square ڈال دیں minus 2 alpha beta product جو تھا وہ کتنا ہے جی minus 2 over k is equal to 2 اب minus plus ہو جائے گی کیونکہ square 3 کا square کتنا آجے گا جی 9 4 کا square 16 minus minus plus 2 2 are 4 over k is equal to 2 جی یہاں تکی بات سمجھنا آئی ہو اب 9 over 16 ادھر کیا ہو رہا ہے پلس ہو رہا ہے اگر ہم اس کو equal کے دوسری طرف لے جائے تو کیا ہو جائے گا minus تو یہ دیکھیں 4 over k is equal to 2 minus 9 over 16 اب کچھ بھی نہ ہو تو یہاں 1 ہوتا ہے اس کیلسیم لے لیں کیا آجے گا جی 16 جی 16 2 32 minus 9 تو 32 میں سے 9 minus کریں تو کتنا بچے گا 23 over 16 ایسی ہوگا نا جی آپ دیکھیں ہمارے پاس value ہے 4 over k is equal to 23 over 16 بٹ ہمیں کیا چاہیے what we want k تو k تو یہاں denominator میں آگو ہے اس کا کیا solution ہے cross multiply کر لیں کیا کر لیں جی cross multiply کر لیں اور ہمیں k value مل جائے گی اب دیکھیں cross multiply کیا ہوتی ہے جی اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں اور اس value کو اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آجے گی 23 k is equal to 16 multiply by 4 تو ہمیں k چاہیے تھا 64 ہو جائے گا یہ 23 multiply ہو اور آگے کیا ہو جائے گا جی divide this is your answer یہ ہی تو اس لیں clear 64 23 آپ دیکھیں یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں آپ ان کی values پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہا گیا جی sum of the root of equation is 6 وہاں کہا گیا تھا ان کی roots کا sum کا square 2 ہے اب یہاں کہا جی 6 ہے آپ اس کی a اور b کی values پہلے بھی لکھ سکتے ہیں a is equal to 1 ہے b کتنا ہوگا جی minus 2 k اور c کتنا ہوگا جی 2 k plus 1 اب لکھ سکتے ہیں ہم let alpha and beta are the roots of equation اگر یہ ایسا ہے تو sum کیا ہوگا جی alpha plus beta کتنا آجائے جی formula ہوتا ہے minus b over a b کی value کی ہے جی minus 2 k اور a کی value کتنی ہے جی 1 یہ minus minus plus ہو جائے گا تو یہ 2 k آگیا اسی طرح یہ تو تھا sum پھر ہم نے نکالنا ہوتا product تو product کیا ہوگا جی alpha beta product کا مطلب ہے multiply ہونا یہاں sum تھا یعنی alpha اور beta sum add ہو رہے تھے یہاں multiply اس کا formula ہوتا c over a اب c ہمارے پاس کیا ہے 2 k plus 1 اور a کی value کتنی ہے 1 1 ویسے کی ویسے رہا جائے is equal to 2 k plus 1 اب ہم لکھیں کہ by given condition یہ اہم ورالہ ہوتا ہے ان سوالوں میں کہ آپ کچھ سے پوچھا کیا جا رہے by given condition condition یہ بتائی گی sum لے لیں سکیر آفدار roots roots کہیں ہمارے پاس alpha ہے اور beta ہے یہ ان کا سکیر اور یہ ان کا sum کتنا ہوگا is 6 یہ 6 لکھ دیا اب ہمارے پاس alpha square plus beta square direct کوئی فارمولہ نہیں ہے ہم اس کی value put کریں گے ہم نے یہاں دیکھا تھا اس question میں alpha square plus beta square کس equal ہوتا جی یہ دیکھیں کہ alpha plus beta square minus 2 alpha beta تو یہ value ہم put کر دیں گے کیسے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں اب ہم رف کرنے کی جو نہیں ہے کہ alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 6 یعنی زیادہ لکھنا یہ لکھ سکتے ہیں alpha square plus beta square کس کے equal ہوتا ہے alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta alpha square plus beta square کس minus 2 alpha beta ہم نے اس جگہ پر value لکھ دی فارمولا لکھ بس values put کریں alpha plus beta کی value کی دی گئی آپ کو 2 k لکھیں گے تو اس کا square آجے گا minus 2 alpha beta کتنا ہمارے پاس 2 k plus 1 is equal to 6 یہ square کتنا آجے جی 4 k square minus 2 کو اندر multiply کریں تو minus 4 k پھر minus 2 is equal to 6 4 k square minus 4 k minus 2 یہ plus 6 ہے ادھر کیا ہو جائے گا جی minus 6 تو اب یہ ہوگا جی 4 k square minus 4 k minus 8 is equal to 0 ہو جائے گا جی اب اس میں کیا کامن ہے جی 4 ہے کامن کامن لے لیں تو یہ بات جی k square minus k minus 2 is equal to 0 اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں k square minus k minus 2 یہ 4 آپ کے پاس multiply ہو رہا ہے ادھر کیا ہو جائے گا جی divide اور یہ ہو جائے k square minus k minus 2 is equal to 0 اب اس کے آپ roots بنال کیسے فیکٹر بنیں گے اب اس جو k square minus k minus 2 is equal to 0 ہے اس کو ہم یہ اوپر لے آئے ہیں آپ اس کے فیکٹر بنال لیں چاہے quadratic formula لگائیں اگر فیکٹر بنائیں گے تو یہ minus 2 آئے گا اس طرح کریں کہ ہمارے پاس plus minus 1 ہے تو یہ minus 2 اور plus 1 ایک ایسا pair ہے کہ اگر ہم ایڈ کریں تو minus 1 آئے گا multiply کریں تو minus 2 ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں k square minus 2 k plus k minus 2 is equal to 0 اب ان دونوں میں کیا common ہے k k minus 2 اور ادھر کچھ بھی common نہ ہو تو 1 ہوتا ہے minus 2 is equal to 0 اور k plus 1 equal to 0 ہمیں کیا چاہیے k یہ minus ہو جائے گا اور k 1 جو پلس ہو جائے کر minus ہو جائے گا تو ہمیں کہا گیا تھا آپ k values find out کریں تو یہ ہم نے k values find out کر لیں یہ ہمارا answer ہے ہمارا